یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں ویسے تو ہر بھائی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے آپ ضرور دیکھئے اسے ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو اس نے اپنی بہن کو فون کیا کہ میں اور تیری بابی یعنی کہ اس کی دھرم پتنی تجھ سے ملنے آ رہے ہیں اس نے اپنی بہن سے کہا کہ بہت وقت ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا ہم لوگ ملے نہیں ہیں ہم ایک گھنٹے کے اندر اندر تیر پاس آ رہے ہیں جیسے اس نے فون نیچے رکھا ادھر اس کی بہن نے فون رکھا بہن بہت پریشان ہو گئی بہن بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ لوگ آ تو رہے ہیں لیکن گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے چائی کی پتی تک نہیں ہے کہ میں کیا کروں گی اس نے ادھر ادھر دیکھا پریشانی میں اور کونے میں دیکھا کہ ایک عام کا پیس پڑا ہے اس نے سو تھا ہاں شکر ہے اس عام سے میں دو گلاس ملک شک بنا لوں گی وہ گئی اور اس نے ملک شک کی تیاری کی اور عام کے ساتھ اس نے دو ملک شک کی گلاس بنایا ادھر بہل با جی وہ واپتی ہوئی بھائی سے ملنے کیلئے اس نے جب دروازہ کھولا اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا اس نے کیا دیکھا کہ بھائی تو آیا ہے بھابی بھی آیا ہے لیکن بھائی کے ساتھ بھائی کی ساس بھی آ گئی ہے یعنی کہ تین آدمی بندوبست ادھر صرف دو آدمیوں کا تھا کیا گھرے وہ کچھل میں گئی پریشان ان کو بٹھایا ہال میں اور کچھ سوچا اس نے دو گلاس میں ملک شک ڈالا اور ایک گلاس کے اندر سادھا پانی ڈال دیا ہال میں گئی ٹرے میں لے کے اور ایک ملک شک کا گلاس اس نے ساس کے سامنے رکھ دیا اور ایک ملک شک اپنے بھائی کی بیوی کے سامنے رکھ دیا اور جو پانی والا گلاس تھا بھائی کے سامنے رکھ دیا اور بولی یہ جو میرے بھائیاں ہیں نا ان کو سپرائٹ بہت اچھی لگتی بچپن سے اچھی لگتی ہے بھائی نے بھی کو سوچا اور بولا ہاں ہاں مجھے سپرائٹ بہت اچھی لگتی ہے اور اس نے جب سپ لیا دیکھا کہ یہ تو سادہ پانی ہے اور بولا کہ ہاں کیا سپرائٹ ہے یہاں کیا سپرائٹ ہے بہت اچھی ہے دو سپ لیے ادھر ساس نے کیا بولا کہ بیٹا میرا پیٹ گھڑ گھڑ کر رہا ہے کچھ یہ سپرائٹ تو میرے کو دے دے تو ملکشک پی لے بھائی کو تھوڑا سا مطلب اس کو جواب کچھ دینے کو ہو نہیں رہا تھا اچانک اس نے بولا کہ ساسوما یہ جو گلاس ہے جھوٹا ہو گیا ہے میں نے اس میں سے دو تین سپ لیے لیا میں ایک کام کرتا ہوں آپ کے لئے فریش سپرائٹ کا گلاس بنا کھلاتا ہوں کچھن سے وہ کچھن میں گیا اس نے ایک گلاس کے اندر سادہ پانی ڈالا اور دھار چوز گلاس کو زمین پر پھینکا زور سے آواز ہے ہال میں بھی لوگوں کا ریاکشن ہوا اور وہ بہار آیا اور بولا کہ وہ میں سپرائٹ گلاس میں ڈالا اور وہ گلاس میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا ہے اور سپرائٹ بوری گر گئی نیچے کوئی بات نہیں ساسوما میں بہت ہار جا کے آپ کے لئے سپرائٹ لے کے آتا ہوں ساسوما نے بولا کوئی بات نہیں میں یہ ملکشے کی پی لیتی ہے ادھر بہن کی آنکھیں نمی ہو گئیں گلی ہو گئی اس نے سوچا کہ بھائی کو سب سمجھ میں آ گیا ہے بھائی بھی سمجھ کیا جاتے وقت بھائی نے ایک مٹھی میں کچھ پیسے لیے اور بہن کی مٹھی میں بند مٹھی کر کے اس کو دے دیے اور کہا کہ یہ جو تمہارا گلاس ٹوٹا ہے یار یہ نیا گلاس لے لینا اور کچھن تو بھی صاف کر لینا ٹھیک ہے اور بہن کے سر پہ ہاتھ دیکھ کے چلا گیا اور جیسے گیا بہن کے آنکھیں گلی تو اس نے مٹھی کھولی ڈھی سارے پیسے تھے وہ سمجھ گئی کہ بھائی نے اس کا درد سمجھ لیا ہے یہ ویڈیو میں اس لئے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہر بھائی کو ہر اپنی بہن جس کی شادی ہو گئی ہے اس کی مالی زندگی کیسی ہے اس کی فاننشل کنڈیشن کیا ہے ہمیشہ پتہ کرنی چاہیے ہم لوگ اپنے کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں صرف راکھی ٹکے والے دن بہن گھر میں آتی ہے اور راکھی ٹکہ کر کے چلی جاتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہمیں ہمیشہ اپنے جتنے نزدیکی رشتے دار ہیں ان سب کی کنڈیشن کیا ہے ہمیں پتہ کرنے چاہیے بہنوں کی تو سپیشل بہنیں ساکشاک دیوی ہوتی ہیں بہنیں بہن ہوتی ہیں بہنیں بہن ہوتی ہیں ماں کا درجہ ہے ان کا ماں کے درجے میں ہیں وہ اس لئے جو بھی بھائی یہ دیکھ رہا ہے اپنی بہن کو پیار دو اس کی کنڈیشن ہے کیا ہے وہ تحقیقات کرو نزدیکی رشتے داروں کی مدد کرو مدد تو ویسے انسان کو ہر گریب کی کرنے چاہیے نہیں تو آج کچھ فائدہ نہیں ہے اسی زندگی کے کام ہے نا وہ زیادہ بول گیا میں موسیقی